کمانڈر سٹی میں ہونے والی انٹر اسکول سویمنگ چیمپینشپ حبیب پبلک اسکول نے جیت کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے کمانڈر سٹی کے شاندار سپورٹ سویمنگ پول کے افتداء کے موقع پر انٹر اسکول سویمنگ چیمپینشپ اور دیگر کھیلوں کا ملہ سجایا گیا حبیب پبلک اسکول کے اتراکوں نے تمام ایونٹس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف کٹیگریز میں چودہ گول میڈل حاصل کیے جبکہ بیکن ہاؤس اسکول کے محمد ماہر حنیف نے پچاس میٹر فری اسٹائل کا ایونٹ جیت کر گول میڈل اپنے نام کر لیا حبیب پبلک کے جانب سے عبداللہ علی عثمان زیشان اعجاز احمد عرفان احمد اور اکبر علی نے شاندار تراکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گول میڈل اپنے نام کیے روٹس ملینیم کے اتراکوں نے بھی سویمنگ چیمپینشپ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس موقع پر روٹس ملینیم اسکول اور کمانڈر پبلک اسکول کے کھلاڑیوں کے مابین مختلف کیٹیگریز کے دوستانہ فوٹبال میچ بھی کھیلے گئے دونوں ٹیموں نے ایک ایک میچ میں بھی کامیابی حاصل کی تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین کمانڈر بلڈرز کمانڈر ریٹائٹ محمد زاکردے سویمنگ پول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈر محمد زاکرد نے کہا کہ انہوں نے ویجن دوہزار چالس کے سفر کا ایک اور سنگے بھی لبور کر لیا ہے بین الاقوامی میار کے سویمنگ پول میں مستقبل میں بھی مختلف ایونٹس کا انعقاد کیا جاتا رہے گا انہوں نے کہا کہ تراکی تیر اندازی اور گھوڑ سواری کو کمانڈر پبلک اسکول کے طلبہ و طالبات کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ ایک ایسی تندرس اور طوانہ اور قائدانہ صلاحیتوں سے مالا مال نسل تیار کی جا سکے تاکہ ایسی تندرہ